ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ معیشت سنبھا لیتے ہیں سینر صحافی حامد میر نگرا حکومت کی کارکردگی پر پھٹ پڑے ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے کیونکہ ہر پاکستانی کے معیشت بہت خراب ہو چکی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان کی معیشت ہے اور ہر پاکستانی کی جو معیشت ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی سینر صحافی حامد میر نے کہا کہ نگرا حکومت جس کو قائم ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اس حکومت کے دور میں ڈالر بلکل بے کابو ہو گیا ہے ہمیں تو سنایا جاتا تھا کہ ٹیکنو کریٹ کی حکومت ڈالر کو بھی کابو کر لیتی ہے اور معیشت بھی ٹھیک کر لیتی ہے لیکن اس نئی نگرا حکومت میں ٹیکنو کریٹس کی تو بھرمار ہے لیکن اس بھرمار کے سامنے ڈالر ایک باغی ہاتھی کی طرح سب کچھ رونتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے خاص طور پر یہ نگرا حکومت جس کو ابھی قائم ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تو اس حکومت کے دور میں ڈالر تو بلکل بے کابو ہو گیا ہے ٹیکنو کریٹس کی جو حکومت ہوتی ہے وہ ڈالر کو بھی کابو کر لیتی ہے وہ ایکانومی بھی ٹھیک کر لیتی ہے لیکن آپ دیکھیں اس نئی نگرا حکومت میں ٹیکنو کریٹس کی بھرمار ہے لیکن اس بھرمار کے سامنے ڈالر جو ہے وہ ایک باغی ہاتھی کی طرح سب کچھ رونتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے سینر صحافی حامد میر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کا سیاسی استحقام اور الیکشن کی تاریخ سے گہرا تعلق ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے شکار عوام کس کے پاس جائیں تو یہ ہماری جو پاکستان کی معیشت ہے اس کا سیاسی استحقام کے ساتھ اور الیکشن کی تاریخ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے تو اس مہنگائی کے شکار عوام جو ہیں یہ کس کے پاس جائیں نگران حکومت تو بے بس نظر آتی ہے